بہت علماء کرام پیرانِ حضرات جنہ کی نظرانیں پیش کرنے اپنے اقائد پر دور نمبری کرنے اقیدہ اور اقیدہ کے لئے نہیں ہے کمپرمائی ہے نہیں ہے کمپرمائی ہے ایک طرح ہے اور اس طرح سرات مستقی لیکن آپ کو کسی طرح دیکھتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْزَمُ پھر آپ کو اتنے کے لئے مجھے 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 بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے جس طرح ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں حضور کا ملاد منایا جاتا ہے اسی طرح الحمدللہ یوکے میں آج میں برمنگم کی اس خوبصورت مسجد انوارالعلوم میں ہوں اور بہت ہی پیاری مسجد ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں سننے کے لئے اور حضور کا ملاد جگہ جگہ پہ گلی گلی میں اور ذوکش ہو کے ساتھ منایا جاتا ہے جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے بگڑی بڑی گسنی گلہ سوڑے نیاں باڑے آ تائیوں رحمت عباسنی گلہ سوڑے نیاں باڑے آ کسمتی آپ سے نسبتیں میری خوش کسمتی آپ سے نسبتیں ہے میری زندگی آپ سے نسبتیں ہے میری زندگی آپ سے نسبتیں میری خوش کسمتی آپ سے نسبتیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس پوری کائنات میں امن قائم ہوا آقا علیہ السلام نے امن اور آجتی کا پیغام دیا اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجا کے ہم سب بھی دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا پورے عالمین کے لئے رحمت بن کے تشریف لائے یہاں کافی تعداد میں ینگ سٹر تشریف لائے ہماری کوشش ہے کہ ینگ سٹر کو اکٹھا کیا جائے مسجد میں لائے جائے تاکہ ان کا تعلق اور ان کی نسبت جب مسجد سے ہوگی تو یہ باہر کے جو حالات ہیں جو باہر جا کر ایسے یہ کام ہوتے ہیں ان سے یہ بچ سکیں گے جب دین پر چلنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور فیوچر بھی روشن ہوگا سب کو عید ملاد نبی مبارک کو آج کے دور میں ہمیں عید ملاد نبی منانا انتہائی ضروری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا بنی ہے ہمیں ان کی ولادت ضرور منانے چاہئے یہ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات دیں جب ہم اپنے ملاد بنائیں گے اپنے بچوں کو یہی پرموٹ کریں گے کہ ہمیں عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا جو آدمی اس سے نفرد کرتا ہے تو اپنے آپ نہ سوچ لے با میں کہوں نہ جس آدمی نے ملاد نہیں بنایا تو اس نے کچھ نہیں ملیا